بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے تمام ایکسپیرنسز کر کے دیکھ لی ہیں جب بلوک سسٹم تھا تو یورپ نے بھی ہمارا فائدہ اٹھایا امریکہ نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ماں سوائے پاکستان کی معیشت کو نقصان کے ماں سوائے پاکستان جو پاکستانی ہیں ان کی جانوں کو نقصان کے پاکستان نے ماضی کے اندر کوڑ وارڈ کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو بلوک سسٹم ہے ان کو مساہدہ بھی کیا اس کا حصہ بھی رہے اور اس وقت یہی ہوتا تھا کہ بیرونی قوتیں جب بھی اس خطے کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی اس وقت وہ پاکستان کا ساتھ طلب کرتی تھی ایک ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہوتا تھا اور جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہوتا یا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی وہ یہاں اس خطے سے چلی جاتی اور پاکستان کے اوپر جو آج چالیس لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا بھوج ہے پاکستان کی ایکانومی جس طرح سے ابھی ایک جو ہے وہ جاری ہے سسلہ سماغلنگ کا افغانستان کے اندر اس کو پاکستان کی ایکانومی کو ڈیمیج میں ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے جو پاکستانی ہیں ان کی بھی جانوں کو خطرہ لاکھ ہے تو پاکستان نے اپنے مفاد میں اپنے لیے فیصلہ کرتے ہوئے ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان کسی بلوک نہ وہ چائنیز بلوک نہ وہ امریکن بلوک یورپین بلوک ریشن بلوک کسی بلوک کا پاکستان حصہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ کثیر جہتی تو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھے گا بشمول معیشت کے اگر ہم پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے بات کر لیں تو ان ممالک کو یعنی ان بلوکس کو جو پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ جو جاتی ہے تھوڑا سا آپ کو وہ بتا دیتے ہیں یورپ کو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً آٹھ بلین ڈالرز کی یو ایس ڈی ہے جو ہم یورپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یو ایس کو سکس بلین ڈالرز کی یو ایس ڈی جو ہے وہ ہم اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے چائنا کی جو پاکستان میں ایف ڈی آئی یعنی انویسمنٹ ہے وہ مور دن ٹوئی سیون بلین ڈالرز ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی اس پالیسی پر جو ون ون پر مبنی ہے جو جیو ایکنومک سٹریٹیجی پر مبنی پالیسی ہے اس پر عمل درامت کر رہا ہے اور کاربند ہے لیکن جس طرح سے پریشر اس خطے کے اندر بلٹ ہو رہا ہے کیا پاکستان اپنی اس پالیسی پر فیوچر کے اندر بھی کاربند رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا یہ ایک بنیادی سوال ہے جو اپنے پینلیس سے ہم پوچھیں گے سب سے پہرے تعرف کروا دیتے ہیں اپنے معزز پینلیسٹ کا آج ہمیں اسلامباد سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے آگا اقرار حارون صاحب نے سکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شنیلہ امار صاحبہ محمد نوشاد علی صاحب اور سجاد انور صاحب نے ہمیں لاہو سٹوڈیوز سے جوائن کیا ہے آپ تمام پینلیسٹ کو ہم خود سامدید کہتے ہیں پہلا سوال شنیلہ صاحبہ آپ سے ہوگا نگرہ وزیراعظم کا بیان کہ امریکہ چین بڑھتی دشمنی میں پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں کیا پاکستان کو کسی بلوک کا حصہ بننا چاہیے نہیں میرا آنسر اس کا یہی ہے کہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ ماضی میں ہم یہ سب کچھ اس کے بارے میں بتا گئے دیکھیں ساٹھ کی دہائی میں جب امریکی کالونی ہم بنے ہوئے تھے یوٹی انسیڈنٹ ہوا تھا ہم ریشیا کے ساتھ وار پہ پہنچ چکے ہوئے تھے اسی کی دہائی میں ہم نے امریکہ اور ریشیا کی پروکسی وار یہاں پہ بیٹھ کے لڑتے رہے ہیں جو دنیا جہاں سے جہاں دی تھی ان کو لاکہ کٹھا کیا گیا پاکستان کے اندر کے جی ہم نے وہ جنگ لڑنی ہے افغانستان کے اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ اپنا مفاد حاصل کر کے نکل گیا اور وہ جو لوگ تھے وہ یہاں پہ بس گئے اس کے بعد ان لوگوں کی دہشتگردی سٹارٹ ہوئی جس کا ہمیازہ بھکتنا پڑا پاکستان کو پھر ہماری پالکسی میں شیفٹ آیا ہم نے کہا نہیں یہ جہادی نہیں یہ دہشتگرد ہیں اس وقت میں امریکہ کے پروکسی وار ہم لڑنا شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ ملک کے اندر جو دہشتگردی کی ایک لہر آئی جس میں پچاس ہزار ہمارے پاکستانی جو تھے اس کے شہید ہوئے ہم نے ایکانومی ہماری بری طرح سے تباہ ہوئی لوگوں کی جانوں کا نظران آگیا تو یہ پالیسی کسی طرح بھی کامیاب ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کی بلوک کا حصہ بنے آپ کو صرف اپنے مالی مفادات دیکھنے ہیں آپ کو وہ دیکھنے ہیں کہ آپ کے ملک کو کس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ ریجنل جو ہمارے ممالک ہے چائنہ ہے دیکھیں ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اس کے ساتھ جس وقت ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا تمام ممالک نے مشروط کر دی ہوئی تھی اپنے کرزوں کو امداد کو اس کے ساتھ چائنہ نے پھر بھی ہمیں کرزا دیا تھا کرزے کو رول آور کیا تھا پھر امریکہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے یو ایس ایٹ کی طرف سے بھی ہمیں امداد مل رہی ہوتی ہے یورپ کا آپ نے بتایا کہ اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پالیسی کو نیوٹرل رکھنا ہے جیسے ہم نے روس اور یوکرین کے وار کے اندر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے ہمیں ضرورت نہیں بھی ہے کہ ہم یورپ کا حصہ بنیں یا اس کے بعد روس کا حصہ بنیں ابھی روس سے ہم نے دس میٹرک ٹن جو ہے الپی جی مگوائی ہے پھر آگے ہم سینٹرل ایشیا تک جانا چاہ رہے ہیں ایران اور سعودی اور اپنے اپنے تعلقات بیتے ہیں دیکھیں دنیا جو ہے اب وہ اکانومی کو پریفر کر رہی ہے وہ اپنے اکنومک مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے سارے پرانے گلے شکوے جو ختم کر رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پڑائے لڑائیوں کے اندر پڑھیں اپنے ملک کو نقصان پنچائیں اپنی عوام کو نقصان پنچائیں صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے اب ہمیں کرنے ہوں گے اور جو اب پالیسی میں شفٹ آیا ہے جو جیسے نگران وزیراعظم نے بھی کہا اور جو پیسے پچھلی حالیا پالیسیز میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کو پر کاربیند رہنا ہوگا ہمیں اسی طرح اپنی اس پالیسی کو لے کر چلنا ہوگا تو آگے جا کے ہم بہت زیادہ مالی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ونہا پھر وہی ہوگا دہشتگردی کی لہر آپ کے ملک کے اندر آئے گی سمگلنگ آپ کے ملک کے اندر بڑھے گی اور پھر آپ کے ملک کے حالات جو اس وقت ہیں نقابل برداشت جو ہو گئے تھے شرف کے دور کے اندر کے گھروں سے باہر لوگوں کا نکلنا مشکل ہوگا وہ ساری چیز ہو جائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس پالیسی کو جو ماضی میں لی گئی تھی اس کو ختم کر کے آگے بڑھا جائیں جی ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہی ہیں ہمیں بیگانی شادی میں عبداللہ عبدیوانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرمایی گا کہ یہ ریسنٹلی ہم نے اس پالیسی کو شفٹ کیا ہے یا ہم نے اس وقت یہ شفٹ کر دیا تھا جب ہم نے سی پیک اور بی آر آئی کے اندر انٹر ہوئے تھے دیکھیں بنیادی جو کسی بھی ملکہ ہونا چاہیے اصول اور پالیسی وہ یہ ہے کہ اپنے مفاد پر مبنی پالیسی بنائے اس طرح پالیسی نہ بنائے کہ یہ بھی ہمارا بازو مرود سکے یہ بھی ہمارا بازو مرود سکے اور ہم بے دستو پا ہو جائیں تو یہ آہ شروع سے ہی ہمارے ہاں یہ خیال رہا لیکن ایسے حالات کا شکار ہم رہے جس کی وجہ سے ہم کوئی توازن برقرار نہیں رہ سکے ٹھیک لیکن اس کے بعد خاص طور پر آہ جو جہاد افغانی سوکار تھا اس کے بعد جو حالات بنے اس کے بعد پاکستان میں یوں سمجھئے کہ ایک نئی سوچ ابری بڑی طاقتور سوچ ابری جس میں ریاست کے سارے ستون شامل تھے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب ہمیں ایک ایسی پالیسی کی طرف جانا ہے ہم اپنے خطے سے بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے اور ہم دنیا سے بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے لہٰذا ہم اپنے قومی مفاد میں سب کے ساتھ تعلقات رکھیں گے اور ایسے تعلقات رکھیں گے جیسے کوئی باوقار ملک رکھ سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو اس پالیسی کا بھی خمیازہ بکتنا پڑا ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں پاکستان میں ایک عدم استحقام پیدا شروع پیدا ہونا شروع ہوا تو اس کی اس کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ آپ ایکنومک کوریڈور اور اوبور کی طرف بھی جا رہے تھے اور اس کے علاوہ شگاہی تعاون مومنٹ بھی کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے اور ہم اس میں الہجتے چلے گئے لیکن یہ جو پانچ سات برس گزرے ہیں اس میں صورتحال میں پھر ایک دفعہ انقلابی تبدیلی ہوئی ہے اور اس میں یہ ہمارے لئے گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد میں فیصلے کر سکیں لہٰذا وزیر اعظم کا اگر آج یہ بیان آیا ہے تو دراصل یہ اسی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور پوری قوم کو اس پالیسی کی تائید اور اسے اپنی قوت فرام کرنی چاہیے اور اس قوت کو اپنی سیاسی جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں اس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی شفٹ ہم آرڈی آٹھ سے درسال پہلے یہ لے آئے ہیں جب اپنے سی پیک پاکستان میں لے کر آئے تھے اور بی آر آئی کا حصہ بنے تھے پوائنٹ آ گیا میں اس میں آپ کو شامل کروں گا سجاد انور صاحب سجاد صاحب یہ بتائیں یہ خائص تو اکیران ہماری بہت اچھی ہے کہ ہم ون ون چلیں دنیا کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا ہے اور آپ سے ہم کیا لے سکتے ہیں جو کہ ایک چائنہ کے بھی پالیسی ہے جو ریجنل اس کو پالٹکس ہو رہی ہے انڈیا کی جو یو ایس کی طرف ہے یو ایس انڈیا کو تیار کر رہا ہے چائنہ کے اگینسٹ ساؤ چائنہ سی میں اتارنے کے لیے تو اس پوائنٹ آف وی کو دیکھتے ہوئے اس ڈیویلپنٹس کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان نیر فیوچر کے اندر اپنی اس نیوٹریلٹی کو قائم رکھ پائے گا پاکستان وہ پریشر لے پائے گا اس اکانومی کے ساتھ اور اس جو ہے وہ تو کرنٹ سیچویشن کے ساتھ یقیناً چیلنجز تو بہت ہیں پاکستان کو خاص طور پہ پاکستان جس طریقے سے اس وقت ریجن میں فائٹ کر رہا ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سٹیبلیٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور ایک نئی ڈیموکریٹک ڈیسپینسیشن کی طرف بڑھ رہا ہے اس موقع پہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو پوائنٹس ریز کی ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں لیکن پاکستان اگر ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک نیوٹریل فورن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھے گا تو ڈیفینلی اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اقدامات اس طرح کے کرے گا جس کے نتیجے میں ہم چائنا سے اور خاص طور پہ میڈل ایسٹ سے جو توقعات ہیں ہماری وہ ہماری پوری ہوں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی چائنا کو کرٹھیل کرنے کے لیے ایک طرف سے انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ جو ان کی خاص طور پہ ویٹنام کے ساتھ وہ لڑائی ہے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ جو لڑائی ہے اس ویٹنام سوری میں بھول گیا وہ ابھی ایک عبدوز بنا رہے ہیں وہ جو ان کے نیبرنگ کنٹری ہے جو چائنا کے ساتھ جو مخالفت میں ہے تو چائنا چائنا کو امریکہ سکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ اگر نون الائنڈ رہے گا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرے گا اور اس ریجنل لڑائی میں نہیں پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ جو انویسمنٹ پاکستان چاہ رہا ہے میڈلیز سے اور چائنا سے اور یہ جو سی پیک ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو پاکستان اکنومیکلی جب انڈیپیننٹ ہو جائے گا تو پھر اس پالیسی کو پرسیو کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ آزاد خارجہ پالیسی اس وقت تک رکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی معاشی ساکھ بہتر نہ ہو اور آپ اپنی رئیشت کے جو چیلنجز ہیں اس سے باہر نہ نکل سکے تو پاکستان یہ جو سٹرگل کر رہا ہے مجھے امید ہے نئی گورمت جب انسٹال ہوگی تو پاکستان کو سٹیبلیٹی بھی ملے گی معاشی استحکام بھی ملے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہماری پالیسی آزاد پالیسی کسی بلوک کا حصہ نہ بننا اس کے لیے پاکستان کو سپیس بھی بل جائے گی اس ویژن میں تو hope for the best اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ ہے جس طرح سے ہم نے ماضی میں جو افغان وار کی وجہ سے اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ رہی ہے فار سو مینی ریزنز اس کے جو زخم ہے پاکستان کو لگے پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی سٹیبلیٹی کو جو دہشتگردی کی لپیٹ میں ہم رہے ہیں اور دنیا بھی ہمیں خامخواہ کئی جگہ پہ کٹیرے میں کھڑا کرتی رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں سے نکل آئے ہیں اس ساری صورتحال میں سے اور اب ایک بہتری کی طرف گامزن ہے تو ہو فردی بیس مجھے امید ہے کہ پاکستان اس فارن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو گیا آغل صاحب آپ کو انوالک کرتے ہیں سر دو ممالک چائنہ اور انڈیا انڈیا کو صحیح رگڑا لگایا اکتوبر انیس سو باسٹھ میں چائنہ نے اور اس کی جو فوج ہے وہ بالکل ٹیکن آ بیک اس سرپرائز دیا اسی طریقے سے پھر ڈوکلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ چائنیز آرمی نے پیل اے نے جو وہاں پہ انڈیا آرمی کا حال کیا اس کے باوجود اگر ان کی ٹریٹ آئیز دیکھیں تو 136 بلین ڈالرز کی ہیں 8.4 پرسنٹ کا انکریز آیا لاسٹ ڈیئر کا اسی طریقے سے یو ایس سے چائنہ جن بلوکس کے ہم دو بات کر رہے ہیں اور بڑی دشمنی ان کی جو ہے واضح ہے ان کی جو ٹریٹ آئیز ہیں سیون فیفٹی ایٹ بلین ڈالرز کی ٹریٹ آئیز ہیں تو یہ پاکستان کیا اس طرح کی کوئی سٹریٹیجی اپنا سکتا ہے کہ اگر آپ کی کسی ملک کے ساتھ مخاسمت ہے بھی لیکن ایکونامک جو ٹائز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ چیز کو جو ہے وہ انگیج ہم کریں اور اسے ڈیمیج نہ ہونے دیں اس طرح کی پاکستان سٹریٹیجی اپنا سکتا ہے جس راستے پہ کیا وہ ہم اچیو کر پائیں گے دیکھیں اس میں یاسد صاحب آپ نے بڑی اچھی جو ہے آپ نے فگرز شیئر کیے تاکہ اس سے مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے دیکھ ٹریٹ ٹائز بالکل ایک اور چیز ہے آپ نے ملکہ کے ٹریٹ ٹائز بھی بتا دیئے چائنا کے اور انڈیا کے بھی بتا دیئے پاکستان کے اس نے پہلے آپ نے بتا دیئے ٹریٹ بالکل ایک علیتہ چیز ہے جے اور دکھا جائے تو ٹریٹی فرس سنچری کی جو فورن افیرز ہیں وہ دکھا جائے اس میں کوئی بلوکس نہیں تھے میں لفظ تھگ استعمال کیے میں سر تو اس لیے ٹریٹ ٹائز اپنی جگہ پہ اور ریلیشنشپ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اب چیزیں بہت تیزی سے بدر رہی ہیں اور جتنے بھی یورپین اور امریکن ٹھنگ ٹینکس ہیں وہ یہ بات کھل کے لکھ رہے ہیں کہ دو ہزار چھبیس اور دو ہزار اٹھائیس کے درمیان جو ہے انڈو پیسیفک اس میں تائیوان کانفلک جو ہے وہ ایک وار لائک سیچویشن ہونے جا رہے ہیں اب انڈو پیسیفک میں انڈیا جو ہے وہ ایک سٹیٹیجک پارٹنر اوریڈی ہے امریکہ کا جی اگر یہ سیچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو اس میں میں سب یہ کہوں گا کہ دیر ویری ویری لیمیٹیڈ آپورچنیٹیز تو ستے انہی گری ایریا نیوٹرل رہے نہیں سکتے گری ایریا ختم ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں اور جیسے جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے جو ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کسی بلوگ کا حصہ نہیں رہا ہے بلوگ کا حصہ رہا ہے پاکستان کو کبھی ایسی سیچویشن فیس نہیں ہوئی ہے جس میں اس کو ایک سخت اس کا فیصلہ دینا پڑے کیونکہ ریشیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے ہم نے بڑی خوشی سے ریشیہ کا توڑا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہم نے جیسی ہے نہیں صرف آپ بی آر آئی کو سائٹ پر چھوڑ دیں ٹریڈ کو بھی آپ سائٹ پر چھوڑ دیں آپ کی سٹیٹیجک ریلیشنشپ جو ہے نا ڈیپ اتنی خطرناک ہے کہ آپ یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں کہ انڈیا آپ کا جو ہے وہ آرچ رائیول ہے ہی ہے ویسٹرن آپ کا بارٹر جو ہے وہ انتہائی زیادہ والٹائل ہو چکا ہے جب بھی اپنا اگبانستان کی طرح حملہ کرنا چاہتا کر دیتا ہے اور آپ چینہ کے ساتھ بھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں سٹارٹنگ فرام جی بے ڈیوکلیر ٹو الخالد اور خالد ٹو جی اے سیونٹین جی مجھے دو ایک منٹ اور دیتا ہے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ بلوک ہے کوئی نہیں اس کا کوئی بلوک نہیں دنیا میں تو آپ کہا سکتے ہیں ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں ہوں گے پرابلم تو تب پیدا ہوگی کہ جب سٹینڈ آف ہوگا انٹو پیسیفک میں اور انٹو پیسیفک میں جب سٹینڈ آف ہوگا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں ڈیلے ہم کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ انڈیا تو پہلے ہی کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ امریکہ کو تو پاکستان نہیں چاہیے اتنی شوق سے جیتے شوق سے آپ اس کو اگبانستان کے لیے چاہیے تھا یا ریشیا کو توڑنے کے لیے چاہیے تھا چاہیے تو آپ کو چائنا کو چاہیے ہوگا پاکستان کیونکہ چائنا تو یہ رسک نہیں لے گا چائنا کا واحد راستہ ہے ڈیریکٹ انڈو پیسیفک میں اپنا بلاکہ سٹیٹ کے علاوہ جہاں کہ وہ اس کی ایکٹیوٹی مومنٹ آن رسٹکٹڈ ہو سکتی ہے اور وہ ہے گوادر تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ جنگ ہوئی یعنی کہ سٹینڈ آف ہوا تو آپ کہیں گے کہ نی جی ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا کہ اپنا چائنیز گوادر کی ایکٹیوٹی کیا کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے ہمیں بڑی اچھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس وقت ہم کسی بلوک میں نہیں ہے تو ویری گوڈ ہم کیا سکتے ہیں ہم کسی بلوک کا ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں دو ہزار چھبیس سے دو ہزار اٹھائیس کی ترمیان ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر یہاں سچویشن کے ریٹ ہوتی ہے کہ ہم نے گری ایریا کوئی نہیں ہوگا پھر میں یہ کہوں گا باس چھیک ہے میں ایک ایک سنتینس آئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ نے ایک سنتینس یوز کیا کہ کنٹین کرنا چاہینا گا انڈیا بھی اس ایکسٹریم پر نہیں جائے گا جو ماضی میں ہم جیسی ایکسٹریم پر جاتے رہے ہیں تو لہٰذا اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریشر آئے گا انڈیا خود ایسی حکمت عملی اختیار کرے گا کہ اس کے ندیجے میں ہمیں آسانی ملنے کا امکان ہے گہری بات کی آپ نے میں اس میں آپ کو نشاہ صاحب انوالف کروں گا یہ فرمایے گا سوال تو بڑا سمپل سا ہے اور معصومانہ سا ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اگر پاکستان کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ اسے بلوکس میں کچھ چوز کرنا پڑ گیا تو پاکستان کے لیے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں وہ کون سا ایسا ملک ہوگا جس کی طرف پاکستان پھر دیکھے گا یہ تھوڑا سا ہائپوٹیکل کوسچن ہے لیکن یہ جو بات کی ہے نا اپنا آغا صاحب نے آغا صاحب نے دوزار پچیس چھبیس کی بات کی ہے جس طرف چیزیں جاری ہیں اور جس طرف گوادر کی جو اہمیت ہے وہ آج بھی ہم بات کر رہے تھے اور آج کے کچھ پانچ دس سال کے بعد بھی بات کریں گے تو اس پر ذرا بات کیجئے گا کہ پھر پاکستان کے لیے بیس پاسیبل چوائسز کیا کیا ہو سکتی ہیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے پیپل آف پاکستان کو دیکھتے ہوئے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاک صاحب کی بات جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا ہے میں ذرا اس کو سیکنڈ کروں گا اس پرسپیکٹیف کے اندر کہ دیکھئے آپ جو افغان وار کا یا اس سے پہلے کا یا پروکسی وار کے جن ایکسپیڈنسز کے بحاف پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تائیوان کے کیس کے اندر ہم بہت زیادہ ہمارے پاس آپشنز شاید اس طرح کی نہیں ہوں گی پاکستان چائنا کی ون چائنا پالیسی کو فالو کرتا ہے انٹرنیشنلی اسی کو انڈورز کرتا ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ شاید اس طرح کی ہمارے پاس کوئی ایسا اتنا پریشر بہرحال نہیں بنے گا کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ اپنی نیوٹرالیٹی کو قائم نہ رکھ سکے یا کسی حد تک جو اپنی جو جسے کہتے ہیں کہ کسی پریشر کو لیے بغیر سسٹم کو آگے نہ چلا سکے تھے بات یہ ہے کہ افغانستان کی دفعہ معاملات کچھ اور تھے پاکستان کا سٹیک بھی کچھ حد تک اس میں شامل تھا گرم پانی کے ساحلوں کی بات ہوا کرتی تھی ان حالات میں اور جو تائیوان کا کیس ہے یا کوئی دوسرا کیس آگے بلڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا تھوڑا سی گنجائش پاکستان کے پاس رہے گی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ دیکھئے پاکستان کی اور چین کی جو دوستی ہے جو سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے وہ جس سطح پر ہے وہاں پہ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا شاید میں آپ کو کہوں کہ اگر پاکستان آپشن کی بات کرے تو آپشن بھی نہیں ہوں گی لیکن پاکستان جس طرح آج یہ موقع بتا رہا ہے دنیا کو کہ یوکرین جنگ رشیہ کے ساتھ ہے ہمارا اس پر کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کا کردار بنتا بھی نہیں ہے بسے پرائم میسٹر نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا ہے جو کہ ہتیاروں کی بات ہو رہی ہے کہ کسی ترڈ کنٹری سے ہم نے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ ترڈ کنٹری سے دیا ہے نہ ڈائریکلی دیا ہے اس لیے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کیا سرائیاں ہوتی ہیں یہ بہت ساری ایسی جو مس انفرمیشن ہے یا ڈس انفرمیشن ہے اس کو سپریڈ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں ایسی پوزیشن پر لے جائے جہاں پہ آپ اس طرح کی ڈسین میکنگ کے اندر آپ سے غلطیاں ہو معاملہ یہ ہے بڑی سمپل سی بات یاسر بھائی دیکھیں چائنہ انیس سو ستر سے اس نے ایکنومک ریفارم شروع کی چین کئی دہائیوں تک کسی معاملے کے اندر انٹرنیشنل معاملے کے اندر کوئی دفل اندازی نہیں کرتا تھا ویڈر ایٹس تائیوان اور نوٹ تائیوان اس نے کسی معاملے کے اندر کوئی کسی قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کیا پاکستان یہ سٹریٹیجی اپنا سکتا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب افغان وار کے اندر پاکستان جانبوچ کے جا کے کود لیا تھا یا کسی اور معاملے کے اندر سیٹو سینٹو کا حصہ بن گیا تھا یا ہمارے ہاں ہماری مجبوری بھارت کی صورت میں ہمارے اوپر ایک اصلی دشمن مسلط ہے اور وہ جو اصلی دشمن ہے پاکستان اس کے ڈیفنس میں ہی سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نیوکلئر پروگرام بھی دفاعی پرپس کے لیے ہے ہمارا مزل پروگرام بھی دفاعی پرپس کے لیے ہے کیونکہ ہم بنگلہ دیش دے چکے ہیں ہمارے ساتھ جو انٹرنل معاملات ہیں یا پاکستان کے اوپر جو ہندو بنیے کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اب ہمارے پاس اور بھی مسائل کھل گئے ابغانستان ایک لیدہ سے وہ رستہ ہوا ہے وہ ایک فرنٹ بن چکا ہے لیکن پاکستان کو اپنی ان حالات کے اندر جب معیشت یہ جو آج آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا پہنچنا چاہیں یا نہ چاہیں معیشت نے آپ کو گھڑنوں ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے ریاست کو اس فیصلے کو لینے پر مجبور کر دیا ہے لیکن یہ فیصلہ سات آٹھ سال پہلے نہیں ہوا پچھلی حکومت نے ایک ایسی خارجہ پالیسی کی ایک ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو طالبان کی سائٹ سے اور ایک روس جا کر یہ دو ایسی بڑی غلطیاں تھی اس سناریو کے اندر جب ہمارے پاس امریکہ سب سے بڑا پارٹنر ہے یورپی نیو اونین ہمارا تجارتی پارٹنر ہے اس صورت میں اس طرح کی جو فورن پالیسی غلطی ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ آج جو پالیسی ہم نے ڈیزائن کی ہے ہمیں اگر اس کا کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے بھی تو بھی ہمیں اس کو سٹک رہنا چاہیے اس کے اوپر ہمیں انگیو قسم کی اپنی جو دورڈ ہے وہ لگانے نہیں چاہیے ایسے ہی ورلڈ انٹرنیشنل افیرز کے اندر ہمیں بھاگ کے دخل نازی نہیں کرنی چاہیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد پھر جمپ ان کرنا چاہیے پوائنٹ آگیا فائنٹ آگیا سر آپ کا آگا صاحب اس سے پہلے بریک لوں فرمائی گا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان اپنی اس سٹریٹیجک ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے ہنڈری کسنجر کو لے کر گیا یہ تو دنیا کے سامنے آپ باتیں آ چکی بھی ہیں اور انڈیا کی چائنہ کی جو اوپننگ آپ پالیسی ہے اس میں پاکستان نے بڑی سپورٹ بھی کیا اور آج چائنہ جی جگہ پہ ہے وہ مانتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کردار تھا کیا اب پاکستان کا وہ کردار ہو سکتا ہے ان بلوک سسٹم کے اندر کوئی رول پلے کرنے کا سٹریٹیجکلی جب اغبانستان کا معاملہ بھی اپنی جگہ پہنچود ہے شورٹلی جواب دیجئے دیکھے بات یہ کہ پنگ پونگ ڈپلومیسی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمانہ ساٹھ کی دہائی کا تھا ساٹھ سے پنگ پونگ ڈپلومیسی شروع ہوئی ہماری تو وہ ساٹھ کی دہائی کا تھا اور یہ پنگ پونگ تب ہو سکتا تھا کونٹیکٹ تھا نہیں کوئی تیار نہیں تھا کونٹیکٹ کرانے کے لیے انڈیا نے بھی صاحب انکار کر دیا تھا کیونکہ انڈیا کے اپنی جنگ چل رہے ہو چکی بھی تھی تو اس وقت ہم نے پنگ پونگ ڈپلومیسی کر لی پاکستان کی وہ لیوریج میں آپ کو بتاؤں ہمیں اب ماننا چاہیے ہمارا وہ لیوریج نہیں ہے ہمیں وہ لیوریج نہیں ملنے اب ایوریتھنگ اوپن پوری دنیا اوپن ہے اور یہ سٹینڈ اف اگر ہوتا ہے تو سٹینڈ اف کی بہت خطرناک سٹینڈ اف ہوگا میں آپ کو یہ نہیں کہ بہت سیریس دی بتا رہا ہوں یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تائیوان کے ان الیکشن سے پہلے تین دفعہ تائیوانیس پریزیڈنٹ اور وائز پریزیڈنٹ امریکہ ہوکی آ چکا ہے جس کے اوپر امریکہ چائنہ نے ایک سکت جواب دیا ہے ان کا خیال ہے کہ اس الیکشن کے بعد چیزیں ٹرگر ہوں گی اور تائیوان جو ہے وہ کہہ گا کہ میں نے ایک چھوٹا سا منہ سا نیوکلر کوئی چیز جواب آگیا اور وہ بھر با سے چیزیں ٹرگر ہوں گی سارے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے منہ سا نیوکلر کیا ہوتا ہے یہاں پہ لیتے ہیں بریک بریک سے جب واپس آئیں گے کچھ پاکستان کی بات کریں گے ایکانومی کی بات کریں گے ڈالر کے ریٹ کے نیچے آنے کی بات کریں گے اچھی چی باتیں کریں گے بریک کے بعد موسیقی کس گہری سوچ ہیں آپ تم میں سردار فرمان کی طرح سیاست کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں اگر میرا خدشہ صحیح مگلانہ دلاور تو سردار ساپتی تو ایوک سے ایوک بجا دوں گا بہت رات چپے ہیں میرے سینے ہونکے ملی ٹوٹنے پر لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم ہاریس کو پسند کرتے ہیں کب یہ سوچا ہے کہ آپ بھی کسی کو پسند کر سکتے ہیں یہ دنیا سندل کی جانے اس دل بھی مشکل کی جانے اس رستے بچ جو آیا نہیں ہو اس خطے میں سلامتی اور ام کی واحد محافظ سلطنت عثمانیہ ہے عثمانی دوستوں نے ہمیں بیش دیا ہے ہم قتل کی کڑی ہیں اس دستاویس کے مطابق آپ نے اس افیر کی قتل کا حکم دیا ہے آپ کو گرفتار کیا جائے گا جنگ شروع ہو جائے گی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے تم نے بجھے دھوکا دیا میں تمہیں مار دوں گا بابا آپ ہار چکے ہیں سب برپاد ہو جائے گا گول سپیت اور میں کہہ رہا ہوں کہ عبد الحمید مر جائے گا ایک ڈائی قسم کے خاص طور بھی ان نے ہماری توجہ حاصل کیے آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہم موت سے ہرگز نہیں ڈڑتے سلطان موسم کچھ دیر میں یہاں آ جائیں گے ہمیں پون کی حفاظت کرنی ہے یوں ایک احد تمام ہوا اور سلطان عبد الحمید مر گیا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کوئی اچھی اچھی باتوں کی جناب تو آج بھی ڈالر انٹر بینک ریٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر گراوٹ آئی ہے ڈالر کی قدر کے اندر دو سو اٹھاسی اٹھاسی اشاریہ سات پانچ اوپن مارکیٹ میں دو سو اٹھاسی اشاریہ پانچ سفر کہاں تین سو چالیس تین سو پینٹیس تین سو چونٹیس اور کہاں دو سو اٹھاسی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید نیچے جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیپٹیمبر کے انڈ اکتوبر کے انڈ تک جو ہے یہ دو سو پچاس کی جو ایک نفسیاتی حد ہے وہاں تک یہ چرا جائے گا اور روپے کی قدر میں مزید استحکام آئے گا اور اس کی وجہ سے کافی چیزیں پوزیٹیف ہوں گی یعنی کہ جو ہماری انفلیشن ریٹ ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہوگی جو اس وقت اٹھائی سے پینٹیس فیصد کے طور پر بتایا جاتا ہے یعنی کہ ہمارا جو ایس پی پی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو سکتی ہے اور جو کریڈٹ کی اویلیبیلٹی ہے ٹو بزنسمنٹ ٹو کنزیومرز وہ شاید بہتر ہو سکے اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی روپے کی استحکام کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز کے اندر کچھ مصفت تبدیلیاں آ سکیں اور یہ کچھ قیاس آرائیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ منع کیا گیا کہ قیاس آرائیں کرنے سے تو ہم بھی وہ نہیں کرتے کہ کتنی اماؤنٹ اس کے اندر کم ہوگی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بجلی چوری جو ہے وہ اب عوام یا وہ سٹیک ہولڈرز یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ریاست اپنی رٹ اس حوالے سے قائم نہیں کرے گی ریاست اپنی رٹ زبردست طریقے سے قائم کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملینز آف روپیز جو ہیں اور نیئرلی بلینز آف روپیز اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کی ریکاوری ہو رہی ہے لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں اور ان سے وصولیاں بھی کی جا رہی ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نشکاری کے حوالے سے پروسس بھی شروع ہوا چاہتا ہے ایس آئی ایف سی کے انڈر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ادارے جنہیں نشکاری کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے کیش کاؤ ٹیکس کی مد میں بن سکتے ہیں ان کو شاید یہی جو نگراح حکومت ہے نشکاری کا عمل وہ مکمل کر لے اپنے پینلس ایسی حوالے سے سوال پوچھیں گے کہ اس کا جو بنیادی طور پر جو فائدہ ہے کیا مجھے آپ کو عام پاکستانی کو منتقل ہوگا یا نہیں ہو پائے گا سوال ہوگا آپ سے شنگلہ صاحبہ ڈالر کی قدر میں گراورت روپے کی قدر میں مضبوطی بجلی چوروں سے وصولی نشکاری کیا آنے والے دنوں میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا بلکل ملے گا یاسر ابھی آپ نے ریاست کی ریٹ کی بات کی دے کہ ہم ریٹ تب قائم کرتے ہیں جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے کالیزن تنظیم و منی لانڈنگ کے خلاف قانون سادھی تب کی جب فیٹ اپ کی طرح سے پریشر میں ملا بجلی کی چوری تب روکنی شروع کی جب عوام سڑکوں کے اوپر نکلے اتجاج کرنے لگے اور ڈالر جب بے قابو ہونے لگا تو ہم نے غیر قانونی ایکسینج کمپنیوں کے خلاف اور جو ڈالر کی زہیرہ اندوزی تھی اس کے خلاف جو تھی وہ کرنی شروع کیا آپریشن سٹارٹ کیا اسی طرح جو آٹے کی پرائز بڑھ رہی تھی یوریا کی پرائز بڑھ رہی تھی ان کے خلاف بھی ہم نے جب چینی کی پرائز بڑھ رہی تھی زہیرہ اندوزوں کے خلاف جب آپریشن کیا تو اس کی پرائز بھی کام ہوئی اب یوریا کی خات پہ پانسو پی کی کمی آگی اس کے بوری گروپر دیکھیں جو آپ کہنا نے ریلیف اب ڈالر کے ساتھ کتی چیزیں لیں گے جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ڈالر کے ساتھ لیں گے بجلی کا ریٹ اس کے ساتھ ہے گیس کا اس کے ساتھ ہے پیٹرول اس کے ساتھ ہے تو جیسے جیسے ڈالر کے اندر کمی آتی ہے ویسے ویسے ان چیزوں کی اندر بھی کمی آتی ہے اب جو ڈالے ہم امپورٹ کرتے تو ان کی قیمتوں میں کمی آنی شروع ہوئی ہے جو گھی اور کھانا پکانے والا آئل ہے گھی میں چالیس روپے کمی ہوئی ہے کھانا پکانے والا جو آئل ہے آپ کا اس کے اندر بیس روپے کی جو کمی ہوئی ہے اس طرح جب کسان جو ہیں جب آپ کا آگے جا کے سن بھی رہے کہ یکا مکتوبر سے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کچھ کمی ہوگی تو جو کسان ہیں جب وہ اپنے ناج کو اس نے پنچانا ہے منڈیو تک تو اس کو پیٹرول کی کم قیمت ملے گی تو ان کے اندر بھی جو قیمتوں میں کمی آئے گی پھر جو انڈرسٹری والے ہیں اگر ان کو سستی بجلی ملے گی سستی گیس ملے گی خام مال ان کو سستا ملے گا تو جو پروڈکشن ہوگی اس کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو وہ بھی عمام کو سستی ملے گی یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیں ڈالر کے ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ انٹر بینک میں اور اوپن جو مارکیٹر اس کے اندر ریڈ میں فرق کتنا آگیا ہے ایک ڈالر ستر پیسے کا جبکہ پہلے یہ جب جس وقت یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا انٹر بینک میں تین سو پانچ روپے کا ڈالر تھا اور اوپن مارکیٹر میں تین سو پہنتیس روپے کا تھا تو ہمارے ریمیٹنس کے اندر بہت زیادہ کمی آگی تھی کیونکہ لوگ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھینا شروع گئے تھے اب آپ نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا ہے تو آپ کا جب یہ فرق کام ہوئے تو ریمیٹنس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے جو آکے ہمارے فورن ریزرف کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا مزید تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مسئلہ یہ کہ اگر ریاست اپنی ریٹ کو قائم کرے پولیسیز کا تسلسل رکھے اور یہ کام جو اب ہو رہا ہے پہلے ہو جاتا تو اسے بہت زیادہ فرق پرتے تھے مفتہ اسمائل کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بینکوں نے آرٹیفیشلی جو تھا اس کا ڈالر کا ریٹ بڑھا دیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ پانچ شے بینک سے ان کے خلاف جو ہے کاروائی ہوگی کاروائی کہاں کہاں ہوئی نہیں ہوئی نا تو بس یہ مسئلہ ہے کہ ریاست اپنی ریٹ قائم کر لے تو عوام کو بہت سے سہولیات جو ہے وہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ لگتا ہے کچھ جو ہے وہ اس وقت جواب دینے کے موڈ میں تو یہ فرمائیے گا سجاد صاحب کہ یہ جو اس کا صورتحال ہے اس کا تسلسل کتنا ضروری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ بلیک مارکٹنگ کے اندر سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں یا جو دوسرے جو چینلز ہیں ہنڈی حوالہ کے ان میں ملوث ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوئے ان کا مکمل کلا کما کرنا کتنا ضروری ہے یاسر ان کا کلا کما نہیں کریں گے تو غریب عوام کا کلا کما ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں شنیلہ صاحبہ نے درست کہا کہ جب کوئی کرائیسس سر جب پانی جو ہے نا وہ سر کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں یہ سارے ایکشن جو ہوئے ہیں نا ابھی سمگلرز کے خلاف ڈالرز کے خلاف چینری زخیرہ کرنے والوں کے خلاف اور باقی جو زخیرہ دوز ہیں ڈالر کی جو دندہ کر رہے تھے یہ اور یا افغانستان بورڈر پہ یہ جو ایکشن ہوا اور وہاں پہ سمگلنگ کو روکا گیا یہ سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹیٹیو لی سٹیو رائٹز ہیں یہ کوئی مستقل پیش بندی نہیں ہے یہ ہماری مسئلہ افواج نے فیصلہ کیا کہ ان چیزوں کو روکنا ہے لیکن بیسیک لی یہ جو آپ کا سیول ڈھانچہ ہے اس کا کام ہے اس کی ذمہ داری ہے بجلی کی چوری کو روکنا جو کہ نہیں روک رہی تھی اس کا کام ہے سمگلنگ کو روکنا جو کہ نہیں روک رہی تھی اس کا کام ہے زخیرہ اندوزی کو روکنا نہیں روک رہی تھی تو چیزیں جو ہے نا وہ جب جس وقت یہ آپ کا یہ والا جو پریشر ہے اس وقت سٹیٹ کا وہ ہٹے گا تو دوبارہ زخیرہ اندوز آ جائیں گے دوبارہ سمگلنگ آ جائیں گے دوبارہ پھر یہی کیفی ہے تو بیسیکلی ہمیں ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے آپ کا جو سیول سروسز کا ڈھانچہ ہے جو کہ بہت پرانا ہے وہ ایفیشنٹ نہیں رہا ہمارے آج کے تقاضوں کے بالکل مطابق نہیں ہے وہ ڈھانچہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو یعنی ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سال دو سال لگا دیں ہمیں کوئی وار فٹنگ پہ اپنی جو ریاستی مشینری ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا یہ تو ملک کو چلانے والے جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہمارے جو خاص طور پہ جو بیوروکریٹس ہیں جو ان پاور پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں جو ان ریفارمز کو کروا سکتے کر سکتے شبرزیدی صاحب کے جو دو تین پوائنٹس تھے نا کہ ہم کیسے فوری طور پہ اس میں سے باہر نکل سکتے ابھی ان پر تو ایک پر بھی عمل درامت نہیں ہوا یہ سارا کچھ جو ہوا شبرزیدی صاحب اپنے پوائنٹ پہ بھی عمل درامت نہیں کروا پا ہے جب وہ ہمارے کور کمانڈرز تھے ان کی ہاں اس لیے نہیں کر پائے نا وہ کہتے ہیں اپنی مختلف ڈیلیبریشنز میں تقاریر میں کہ ان کو سسٹم سپورٹ سسٹم نے سپورٹ نہیں کیا تھا آئیسولیٹ کر دیا تھا اس کو چونکہ سسٹم آلموسٹ آپ کا جو ہے وہ وہ فنکشنری نہیں ہے سسٹم آپ کا یہ جو وہ انہوں نے کہا چھ بجے دکانے بند کر دینا ریاست ریاست اپنی ڈیٹ منوائی نا آپ دس بجے بند ہو رہی ہیں جو دکانے چلو اس کو اب آٹھ بجے پہ کسی سٹیج پہ لے آئیں پھر اس کو چھ بجے پہ لے آئیں دو ہزار دو ہزار سی سی جو گاڑیاں ہیں ان کو ان سے اوپر جو ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے کہا جائے کہ اپنے گاڑیاں گھروں میں رکھ لیں چھوٹی گاڑیاں استعمال کر لیں اس اس طرح جو ان کے دوسرے سٹیپ سے پانچ ہزار کا نوٹ بند کر لے اس کے نتیجے میں کرپشن میں کچھ کمی آئے گی دنیا نے اس طرح کے سٹیپس لیے ہیں پاکستان کو اپنی خاص طور پر بیوروکریٹک ڈھانچے آپ کو تو ڈیفینلٹی فائدہ ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو لوگوں نے کرپشن کا پیسہ چھپا کے رکھا ہے ان کو ایک دفعہ لانا پڑے گا پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو غیر روایتی اکانومی ہے نا آپ ٹھیک وہ پاکستان کی روایتی اکانومی سے کئی گناہ زیادہ ہے جو آپ کی ریکورٹڈ اکانومی کی کلاب ہے جو پہلے لے کے جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر عام آدمی کو اکینا ریلیف کا انتظار ہے ڈاکٹر صاحب ابھی ساری چیزیں پوزیٹیو لائنز میں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کا انتظار کب ختم ہوگا کب ریلیف ملے گا اسے اصلاح یہ جو عام آدمی کے انتظار کے ختم ہونے کی بات ہے اس موضوع کو سجاد انور صاحب نے چھیڑا ہے اس کا تعلق ہے سٹیٹ کی ریٹ کے ساتھ اور سجاد صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم اور سیول سرویسز کا نظام جو ہے آج کے تقاضوں سے عدہ بران نہیں ہو سکتا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اور کیا آہ انڈیا جو آج جب وہ نام بدلنا چاہتا ہے اپنا اپنے اس کے لیے توسیع پسندی کے لیے کیا وہاں کوئی اور سیول سرویسز کا نظام ہے وہی نظام ہے جو پاکستان میں تھا وہی نظام ہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہے وہی نظام ہے جو اس وقت انڈیا میں ہے فرق کیا پڑا ہے فرق یہ پڑا ہے کہ جنرل تنویر رکوی اور جنرل پرویز مشرف کے دماغ میں کوئی خلل آیا اور انہوں نے آپ کے سیول سرویسز کے نظام کو توڑ دیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی سٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ہماری سٹیٹ کی ریٹ کیا تھی یہ جو فیضاباد پہ دھرنے پر جس وہ آج آج بھی ہوئی سمار اور ہم اس پہ بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ اس نے ہماری سٹیٹ کو ختم کر دیا اور سٹیٹ کی ریٹ کو ختم کر دیا پانچ سو چھ سو کے اس طرح کے دھرنے یہ تو پانچ سو چھ سو کا دھرنا تھا پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار کا بھی دھرنا ہو تو ایک مجسٹریٹ جا کے اس کو ڈسپرس کر سکتا تھا مجسٹریٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی تھی مجسٹریٹ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتا تھا تو اس کی پوشت پر ڈپٹی کمیشنر آ جاتا تھا اس چیز کو تباہ کر دیا ہمارے ملک میں یہی سبب ہے آپ کے بجلی چوری کا یہی سبب ہے آپ کے مہنگائی کا یہی سبب آپ کے سمگنگ کا آپ کے سارے مسائل کا یہی سبب ہے بنیادی بات یہ بات بالکل درست ہے سجاد صاحب کی کہ ہمیں دو سو دو سال تین سال انتظار نہیں کر سکتے دو لوگ ہاں وار فوٹنگ پر ہونے ہیں اپنی یہ جو مشینری ہے سیول سرویسز کی اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسائل ہیں ان سے بھی نمٹنا ہے یہ دونوں کام ہوں گے تو اس کے نتیجے میں عوام کو خوش خبری ملے گی اور وہ سکھ کا ساس دے سکیں گے فیلال انتظار کریں آغاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آغاز صاحب یہ فرمائی گا کہ یہ کیا سب سے پہلے ماننا ضرور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دو پیرللل نظام موجود ہیں یعنی اگر کاروبار بھی ہو رہا ہے تو ہم نے دو قسم کے سوفیرز رکھے ہوتے ہیں ایک ایف بی آر کے لیے اور ایک ہم نے ویسے اپنے لیے اسی طریقے سے اگر آپ ان مارکیٹوں میں چلے جائیں تو پرچی کا ایک متبادل نظام موجود ہوتا ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ کیش نہیں چل رہی ہوتی اس سسٹم کو سر پکڑنا کتنا ضروری ہے اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا کتنا ضروری ہے دیکھیں میں تین باتیں کرنا چاہا رہا ہوں پہلی بات یہ ہے آپ کے لاکھ اختلاف انڈیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن بارہ جب انڈیا نے اپنے نوٹ چینج کی ہیں اس کا بہت فائدہ ہوا یہ اپنا کہہ کے فائدہ نہیں سر انڈیا نے اکانومی کو بھی فائدہ نہیں ہوا انڈیا لنگ کو بھی نہیں ہوا آج تک نوٹ بندی جسے کہتے ہیں اس کا نقصان انہیں ہوا ہے بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں اس کی انڈیسلائزیشن میں کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اس طرح نہ کہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا اب آجیں بجلی کے دس بجے دکانیں بندوں جل شے میں بانوے سے کہہ رہا ہوں دکانیں دس بجے ہی بندوں گی کیوں ریاست ایک ایسی بات کرتی ہے دیمانڈ کرتی ہے جو کہ ممکنی نہیں ہے پوری ہونی اور اس کے بعد ریاست مارجنلائز ہو جاتی ہے کیونکہ پوری کروا نہیں سکتی ہے اور سب جو گیٹ کر جاتی اپنے آپ کو یہ تو ریاست کی گلتی ہے نہیں کہ وہ دیمانڈ ایسے کرتی ہے دکانیں دس بجے بند ہوگی ایسی مت کریں ایسے ڈیمانڈ ہی نہ کریں کیونکہ ہمارے یہ سسٹم ہے ہمارے یہاں عورت اکیلہ نہیں جاتی ہے وہ اتظار کرتی ہے بھائی میاں والد جوب سے واپس ہیں روٹی وغیرہ کھالے بھی میں بزار جا کے خریداری کروں تو اپنے سسٹم کو سمجھیں اپنے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے مطابق دکانیں کھل لی ہیں اتوار کو تو میاں گھر پہ ہوتا دکان میں اتوار کی ایک بات اتوار ایک نا کریں نا ہماری اگر ایک دن اچھا اگر آپ کی میں بات بان لوں اتوار تو کیا صرف اتوار کیوں خریداری ہوتی دکانوں میں باقی میں دکانیں بند رکھ دیں ہم اتوار کو دکانیں کھول لیا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے آبا صاحب کے آٹھ بجے بھی جانا ضروری ہے صحیح ہے صحیح فرمائے آچھا یہ ہمارا سسٹم ہے اب آگے آجیں مفتر اسماحیل کی بات ہوئی جب مفتر اسماحیل نے ہاتھ ڈالا سات بینکوں کے اوپر کہ وہ پیسہ کھا رہے ہیں کس نے روکا اس کو ٹھیک ہے نا بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم جو ہے میں مانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اس سے ہوا ہے جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کوٹ چینج نہیں کریں گے بنگلہ دیش نے اسٹیبلشمنٹ کوٹ چینج کیا آخری سر یہ فرمائے کہ اصل سوال یہی بنتا ہے کہ جتنے ریلیف ہمیں مل رہے ہیں کیا یہ شارٹ ٹام ہوں گے انہیں لانگ درم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سر آدھا منٹ ہے آپ کے پاس دیکھئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کرٹ ہے اور اس کرٹ کرٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ دیجئے کہ دو چار ارم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ریکاور ہوئے کتنے بندے جو ہیں وہ نکالے گئے یہ جتنی جتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہیں یہ بجلی چوری کی کیا اتنے بندے نکلے ہیں وہ ان بجلی کا کام تو کوئی اور کار ہی نہیں سکتا ان کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا تو ان فلا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم کراپڑا فلاں کی بھوپی کا مامے کا بھانجے کا بتیجہ جو ہے وہ سارے یہ ملے ہوئے ہیں جب یہ سارے ملے ہوئے ہیں کہ یہ پرابلم ہیں مجسٹیسی نظام کے اوپر پنجاب میں کام ہو رہا تھا ریوائیول کے لیے پتہ نہیں کیوں رکھ گیا لیکن یہ سارا جو سسٹم ہے یہ جزا اور سزا کے ساتھ جب تک ہمارے ہاں سزا کا تصور قائم نہیں ہوگا جس طرح اب قائم ہوا ہے کہ یہ جو آپ کو بجلی چوری کے اوپر ایکشن ہوا سمگلنگ پہ ایکشن ہوا زخیرہ اندوزی پہ ایکشن ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ ریکوری تو ہو گئی ایک امیج اور پیغام چلا گیا عام آدمی کو لیکن وہ لوگ انڈرگراؤنڈ ہوگئے بھئی کیسے انڈرگراؤنڈ ہوگئے ان کو پکڑ کے لا کے سزائے دیں ان کے ان کے سہولت کاروں کو سزائے دیں یہ جو ڈسٹیبیشن کمپنی ہیں انہوں نے کتنے لوگ نکالے ہیں ابھی تک کوئی بندہ نہیں ان کے کانٹریکٹ میں لوز موجود ہیں ان کے اقلاف کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا سسٹم ہمارا تصرکاری نوکری اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے کتنے بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہہ رہی ہے کہ نظام کی ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اگر ری سٹرکچر نہ کیا گیا تو چارٹرم بینیفیٹس کا ہماری اس قوم کو چارٹرم ہی فائدہ ہوگا لانگ ٹرم نہیں ہوگا سر پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام پینلسٹ کا بڑے زبردست طریقے سے آج یہ دونوں موضوعات کو سمیٹا ہے جب پروگرام باخبر سے اتنا یعاصر رحمان کو دیجئے اجازت ادا نکھے پا